بھائی نے خان پوچھا کہنے کے میں نماز پڑھنا ہوں لیکن افسوس یہ ہوا نماز میں جس کے وجہ سے پریشان ہوں کہ میں نے بوضو نہیں کیا تقاضی سے فارغ ہوا بغیر بوضو کے گیاہ مسجل میں نماز پڑھنے بغیر بوضو کے نماز پڑھنا اس کی تعبیر کیا ہوگی بغیر بوضو کے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی پریشان ہی آسکتی ہے کوئی مسئلہ چھوٹی مٹی آسکتی ہے ایسا بھائی یا بہن جس نے بھی خواب دیکھا ان کو چاہیے تھوڑا سست کا ضرور کر دیں اسی طرح ایک بھائی نے خان میں دیکھا کہ وہ بہت اللہ کا تواف کر رہا ہے بہت اللہ کا تواف کرنا کیا حاج عمرے کی سعادت ملے گی بہت اللہ کا کعبہ کا تواف کرنا حاج عمرے کی نہیں اس بات کی رامت ہے کہ اللہ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے گناہوں سے بچائیں گے وہ دین کی خدمت کے لیے اللہ اس کو قبول کریں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے قبولیت اتام و آم و نصیب فرمائے اپنے مقربین میں شامل فرمائے اپنے کامرین میں شامل فرمائے سی طرح ایک بہن نے خام میں دیکھا کہ وہ کانٹے کٹھے کر کے ان کو جلا رہی ہے صرف کانٹے لکڑییں نہیں ہیں کانٹے جلانے اس کے مطلب ہے پریشانی سے نجات پالی اس نے دکھ در سے مصیبہ سے دور ہو گئی اور خوش آلی اللہ اتiah فرمائے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو خوش آلی اتام و اے دکھ در سے محفوظ فرمائے قبولیت اتا فرمائے برکت اتا فرمائے ہر خیر حر بلائی اتا فرمائے اور نبی صلی اللہ وسلم کو فرماؤں باداری کی تفیق اتا فرمائے اسی طرح ایک بہن جب آپ میں دیکھتے کوئی طوفان دیکھا ہے دیکھے طوفان دیکھنا اس کو بات کی علامت ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آسکتے گھر والوں پر کوئی پریشانی آسکتی کوئی مسئیبت ناگہانی مگرفتار ہو سکتے جس کے بہتے سے بہت زیادہ پریشانی ہو تو ایسا بھائی یا بہن جس نے بھی دیکھا اسے چاہیے صدقہ ضرور کرے صدقہ ایک عجیب چیز ہے یہ برائیوں سے دور کر دیتا ہے اور پریشانی سے بھی محفوظ کر دیتا ہے دکھ در سے مسئیبت کو بھی ختم کر دیتا ہے اور خوشحالی لاتا ہے اور ٹینشن فریز ان کے بنا دیتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے آئیے معاشر کے بہتری کے لئے کردار ادا کریں تربیت میں کردار ادا کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس سے وہ سنیں گے سنائیں گے اور بلتجا کرتوں ہر بھائی بہن سے کہ سوال جب بھی کریں کوئی بھی خواب ہو یا سوال ہو تو صرف پرسنل پر وہ پوچھیں گروپوں میں نہ پوچھیں تو پھر انتظار بھی کریں ہزاروں میسیج ہزاروں سوال ہزاروں خواب آتے ہیں ہر ایک کا جواب نہیں دیواتے لیکن جواب نہ ملے تو بار بار بیٹھ دیا کریں اللہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانہ داری توفیق کتا فرمانی سے محفوظ